مسلم انگنون لیبر ونگ پنجاب کے جانب سے حکومت پنجاب کے سو دن مکمل ہونے اور لیبر ونگ پنجاب کے جنرل سیکیٹری حاجی چودری سجاد احمد کی حد کی سادت حاصل کرنے پر ستر مسلم انگنون لیبر ونگ الہار سید مستاق حسین شاہ کی زیر صدارت ایڈویلن پارٹی کا احتمام کیا گیا جس میں لیبر ونگ لاہور کے جنرل سیکیٹری چودری تنبیر نصار بچر بھی شریک ہوئے اس وقت نمائندہ کوئی نوڈ نیوز احمد ریاض بلوچین مرکزی رہنماؤں کے ہمراہ موجود ہیں ان سے مزید اپ ڈیٹ لیتے ہیں جی احمد اپ ڈیٹ کی جگہ جی بالکل اس وقت ہم موجود ہیں لاہور نصیر آباد میں مسلم لیگ نون کا یہ مرکزی دفتر ہے اور یہاں پہ اس وقت ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون لیبر ونگ کے صدر جنرل سیکیٹری اور یہاں پہ دیگر عراقین بھی موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور اس ایک موقع پہ ایڈ ملن پارٹی کا بقاعدہ طور پر احتمام کیا گیا تھا اور یہاں پہ جنرل سیکیٹری کی جو حج سے واپسی کے احتمام ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے یہاں پہ تقریب کا احتمام کیا گیا تھا بات کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ صدر موجود ہیں مسلم لیگ نون کے لیبر ونگ کے سید الہائی سید مشتاق احمد صاحب ان سے بات کرتے ہیں جی علیکم صاحب جی علیکم صاحب ورحمت اللہ صاحب کیا کہیں گے آج کی تقریب جی الحمدللہ آج ہمارے عدد داران نے کارکنان نے ایک گیٹ ٹوگیدر مناقت کیا جس کا نام اید ملن بھی تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ مین تھا چیف منسٹر صاحبہ کی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی سو دن کی کارکردگی پہ اپنا اظہار خیال جس میں تمام عدد داران نے متفقہ طور پہ اور خصوصی طور پہ میں نے اور میرے جنرل سیکٹری صاحب نے امن خراج تحسین پیش کیا اور کھل کر اظہار خیال کیا اور حقائق بیان کیے حقائق یہ ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں نے پراپیگنڈا کیا تھا مہنگائی کے سلسلے میں کو اس سو دن میں اپنی حکمت عملی سے اور میاں نواز شریف صاحب کے ویجن سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کو کم کیا آپ نے دیکھا کہ آٹے کی قیمت اس وقت کیا تھی اور آج کیا ہے روٹی کی قیمت نان کی قیمت اس وقت کیا تھی اور آج کیا ہے اسی طرح گوشت چکن کی قیمت دوسرے گوشت کی قیمت میٹ کی قیمت سبزیوں کی قیمت الحمدللہ ہر وہ چیز جو ایک عام آدمی ایک مزدور کے استعمال کی چیزیں ہیں اس تمام کی تمام الحمدللہ وہ سستی ہو چکی ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سو دنوں میں اس میں مزید کمی ہوگی یہ بتائیے گا چوری تنمیر نصار گوجر صاحب بھی چوری سجاد صاحب بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین کی تنہاو میں اضافہ ہے وہ یقینی طور پر ہوشائند ہے لیکن جو بیروزگار طبقہ ہے جو پرائیویٹ ملازمین ہیں اس کے حوالے سے کیا اقدمات آپ کے نظر میں بہتر ہیں کہ ان کے اس سے بہتری آ سکے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ آپ نے دیکھا کہ لیبر ڈے میں اور مختلف چینلز پہ بھی کھل کھلا کے میں نے مطالبہ چوری سجاد صاحب نے بھی کیا وہ یہ مطالبہ تھا کہ مزدور کی کم از کم حالہ کہ وہ بھی زیادہ نہیں ہے چالیس ازار روپیہ اس کی منیمم ویج ہونا چاہیے لیکن دیکھیں حکومت کے مطالبہ